السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی میں حافظ ندیم عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں چھانگا مانگا کا جنگل یوٹیوب چینل اس وقت ہم چھانگا مانگا جنگل کے اندر موجود ہیں تو آج کی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم آپ کو چھانگا مانگا جنگل کی ہسٹری بتائیں گے کہ چھانگا مانگا جنگل کی ہسٹری کیا ہے یعنی کہ چھانگا مانگا والوں سے بہتر میرے خیال کی مطابق آپ کو چھانگا مانگا کے ہسٹری کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ چھانگا مانگا جنگل کا نام چھانگا مانگا کیوں رکھا گیا کب اس کا آغاز ہوا آج کی ویڈیو کے اندر ایک تو ہم آپ کو جنگل دکھائیں گے اور دوسرے نمبر پہ ہم ساتھ ساتھ ایک بھائی کے کمنٹ کرنے کے ویان سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ چھانگا مانگا کی ہسٹری کیا ہے یہ جنگل کس طرح سے وجود میں آیا اس جنگل کو بنانے کا مقصد کیا تھا تو باقی ساری چیزیں انشاءاللہ آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے ہو سکتا ہے کہ آج کی ویڈیو تھوڑی سے لمبی ہو جائے لیکن اگر آپ اس جنگل کے مطلق جاننا چاہتے ہیں جو پاکستان کا سب سے بڑا جنگل ہے جو ہاتھ سے لگایا کہ جنگل ہے تو پھر آپ کو یہ پوری ویڈیو دیکھنی ہوگی آج کی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم ایک تو ساتھ ساتھ آپ کو جنگل سارے کا سارا دکھائیں گے اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتلائیں گے چھنگا مانگا جنگل کی ہسٹری کیا ہے تو آئیں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ چھنگا مانگا جنگل جو آپ کو بہت بڑا جنگل نظر آ رہا ہے اس کی ہسٹری کیا ہے یہ کس طرح سے وجود میں آیا اس کو بنانے کا مقصد کیا تھا تو آئیں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں چھنگا مانگا جنگل کی ہسٹری کے بارے میں بات کرنے سے پہلے کچھ چیزیں ذہن میں رکھیں کہ میں اس وقت جنگل کے اندر موجود ہوں چھنگا مانگا جنگل کے اندر اور کئلا موجود ہوں اور یہ کوئے جو ہیں وہ مجھے ویڈیو بناتے دیکھ رہے ہیں ان کی آوازیں آ رہی ہیں آپ کو انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ چھنگا مانگا جنگل جو ہے اس کی ہسٹری کیا ہے تو اس وقت یہاں پہ میں موجود ہوں یہاں پہ سب سے زیادہ کیکر کے درہت موجود ہیں یہ دیکھیں آپ کو آخر تک کیکر کے درہت نظر آئیں گے یہ دیکھیں یہ کیکر کے درہت یہاں پہ بہت زیادہ ہے یہ چھنگا مانگا جنگل جو ہے یہ صوبہ پنجاب پاکستان کے صوبہ پنجاب کی اندر اور زرہ قصور کے اندر یہ جنگل موجود ہے یہ پاکستان کے اندر سب سے بڑا یہ جنگل ہے یہ مسنوی جنگل ہے یعنی کہ ہاتھ سے لگایا گیا اسے دنیا کا سب سے بڑا جو جنگل ہے نا وہ اقرار دیا گیا ہے اور برطانوی دور کے اندر یہ برطانوی حکومت کے اندر جو نا اس جنگل کو بنایا گیا تھا اور اسے بنانے کا جو مقصد تھا نا وہ صرف اور صرف یہی تھا کہ سٹیم جو انجن جو پہلے وقتوں کے اندر انجن چلا کرتے تھے تو ان انجنوں کو لکڑی فراہم کرنے کے لیے اس جنگل کو بنایا گیا تھا یہ دیکھیں یہ جنگل اگر میں آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں جس جنگل کے اندر اس وقت میں موجود ہوں اس کے بنانے کا جو مقصد ہے ہسٹری کے اندر جو سب سے پہلی بات ہے کہ اس جنگل کو بنانے کا مقصد کیا تھا تو اس جنگل کو بنانے کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ سٹیم انجنوں کو لکڑی فراہم کرنا تھا سستی لکڑی انہیں ملے ان کے اندر کو پورا کیا جائے تو اس لیے اس جنگل کو بنایا گیا اور یہ صبح پنجاب کے اندر یہ لہور سے تقریباً ستر کلومیٹر کے فاصلے پہ اور پتوں سے تقریباً سات کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر یہ جنگل موجود ہے اگر آپ لہور سے آتے ہیں تو تقریباً ستر کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر یہ جنگل آپ کو مل جائے گا یہ جنگل ہے اور اگر آپ پتوں کی طرف سے آتے ہیں تو پتوں بالکل قریب ہے تقریباً سات کلومیٹر کے فاصلے پہ یہ واقعہ ہے اور اگر اس کے رکبے کی بات کی جائے کہ یہ چھانگا مگا کے جنگل کتنے رکبے پھیلا ہوا ہے یہ کتنا بڑا ہے تو یہ تقریباً بارہ ہزار ایکڑ کے اوپر یہ پھیلا ہوا ہے بہت بڑا یہ رکبہ ہے بارہ ہزار ایکڑ جو ہے جس کے اوپر یہ جنگل پھیلا ہوا ہے یہ بہت بڑا رکبہ ہے پورے پاکستان کے اندر اگر دیکھا جائے تو اتنا بڑا ہاتھ سے لگایا گیا کوئی بھی جنگل موجود نہیں ہے اور اگر اس کے افتتا کی بات کی جائے کہ اس جنگل کو کبھی اس کا افتتا ہوا تھا اور کبھی اسے لگایا گیا تھا تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اٹھارہ سو چھاسی کے اندر اس جنگل کا افتتا ہوا تھا یہ پنجاب کے اندر موجود ہے یہ پاکستان کا پنجاب ہے اور زلہ قصور کے بالکل قریب یہ جنگل موجود ہے جس جنگل کے اندر اس وقت میں موجود ہوں جس کی ہسٹری میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جنگل جو ہے یہ کتنا بڑا ہے اور یہ کتنے رکبے پر موجود ہے ساڑھے بارہ ہزار اکڑ کے اوپر یہ پھیلا ہوا ہے صوبہ پنجاب کے اندر پاکستان کا جو صوبہ پنجاب ہے اس کے اندر یہ موجود ہے یہ لہور سے تقریباً ستر کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور پتوں سے یہ جنگل جو ہے یہ سات کلومیٹر کے فاصلے پر مل جاتا ہے آپ کو اور اس طرح بڑا جنگل جو ہے میرے خیال کے مطابق آئی تک میں نے نہیں دیکھا کہ پورے پاکستان کے اندر کوئی اتنا بڑا جنگل ہو جسے حاصل لگایا گیا ہو اور میں بھی اسی جنگل کا رہشی ہوں اسی جنگل کے اندر میری پدیاش ہوئی ہے لیکن آئی تک میں نے اس پورے پورے جنگل کو نہیں دیکھا ہے اور لوگوں کے اندر ایک بات اور بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ یہ جنگل جو ہے چھانگا مانگا اس کا نام چھانگا مانگا کیوں رکھا گیا ہے بے شمار لوگ سٹوریاں بیان کرتے ہیں کہ اس کا نام چھانگا مانگا اس لیے رکھا گیا اس لیے رکھا گیا لیکن جو ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے اور جو اس کی حقیقت میں مبنی جو اس کی حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے آپ کو بتائیں گے کہ اس چھانگا مانگا جنگل کا نام چھانگا مانگا کیوں رکھا گیا اس کے اندر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انگریز دور کے اندر اس جنگل کے اندر بہت زیادہ ڈاکو ہوا کرتے تھے یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ڈاکو چور جو ہوتے ہیں ان کا سب سے بڑا ٹکانہ جو ہوتا ہے وہ جنگل یا خندر ہوتے ہیں تو یہ جنگل جو ہے یہ چھانگا مانگا کے جنگل یہ ایک بہت بڑا جنگل ہے اور اس کے اندر چور جو تھے چوری کرنے کے بعد یہاں پہ آکے چھپ جیا کرتے تھے اور اس جنگل کے اندر دو بھائی ایک انام چھانگا تھا اور ایک انام مانگا تھا جو کہ ڈاکو تھے چور تھے چوری کیا کرتے تھے تو وہ یہاں پہ آکے چھپ جایا کرتے تھے اور اس وقت کے اندر یہ بات بہت زیادہ مشہور تھی حتیٰ کہ نوجوانوں کی زبان پہ بوڑوں کی زبان پہ حتیٰ کہ بچوں کی زبان کے اوپر بھی اگر دو افراد جن کا نام مجود تھا تو وہ چھانگا اور مانگائی تھے یہ دو بھائی تھے جن کا نام ہر کسی کے زبان کو پر مجود تھا کہ چھانگا مانگا جو ہے نا وہ بہت زیادہ چوریاں کیا کرتے ہیں بہت زیادہ ڈاکے ڈالتے ہیں اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ وہ گریبوں کو نہیں لوٹا کرتے تھے وہ امیر جو ہوتے تھے انگریز جو لوگ ہوتے تھے جو حرام کمائی کرنے والے اور دوسرے لوگوں کا حق مارنے والے تھے یہ ان کو لوٹ کے ان کا مال جو تھے اسے چوری کر کے پھر گریبوں کے اندر تقسیم کیا کرتے تھے تو اس لیے یہ بہت زیادہ پپلر ہوئے یہ دو بھائی تھے یہ بہت زیادہ مشہور ہوئے اور جنگل کو انہوں نے اپنا مسکن بنا لیا یعنی جنگل کے اندر یہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے تھے اور اتنا یہ جنگل کے مطلق جانتے تھے اس جنگل کے مطلق کہ لوگوں نے انہی کے نام کے اوپر اسی جنگل کا نام چھانگا اور مانگا رکھ دیا گیا یہ تو اس نام کی وجہ تسمیہ ہے یعنی کہ اس کا نام کیوں رکھا گیا تھا ٹھیک ہے یہ اس کے اندر چھپ کے رہا کرتے تھے اور لوگوں نے بہت سی ان کے بارے میں کہانیاں بنائی ہوئی ہیں لیکن اکثر کہانیاں جو ہیں نا وہ من گھٹے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں صحیح جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ دو یہ بھائی تھے ایک کا نام چھانگا تھا اور دوسرے کا نام مانگا تھا جو کہ اسی جنگل کے اندر چھپا کرتے تھے چھپ کے چوری کر کے پھر یہیں پہ آکے وہ رہا کرتے تھے یہ ہے اس جنگل کے نام رکھنے کی وجہ کہ اس جنگل کا نام کیوں رکھا گیا اور اگر اس کے محلے وقوع کا بیان کیا جائے ٹھیک ہے تو یہ چھانگا مانگا جنگل جو ہے یہ لاہور اور ساہی وال کے درمیان میں چونیا کے مقام پر ایک قومی شہرہ کے مشرقی حیثے میں تقریباً دس کلومیٹر پر واقع ہے اگر آپ لاہور سے آتے ہیں لاہور اور ساہی وال کے درمیان کے اندر ایک شہر ہے چونیا جو بلکل چھانگا مانگا کے قریب ہے چھانگا مانگا کا یہ جو ہے یہ تحصیل چونیا ہے اور زلہ قصور ہے ٹھیک ہے وہ جو چونیا ہے اس کے بلکل قریب قومی شہرہ ٹھیک ہے تو اس کے مشرقی حیثے کے اندر یہ تقریباً دس کلومیٹر زیادہ نہیں دس کلومیٹر کے فاصلے پر یہ واقع ہے اور یہ بہت بڑا لاکہ ہونے کی وجہ سے اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ قصور کے اندر آتا ہے اور کچھ حصہ جو ہے وہ لاہور کے اندر آ جاتا ہے یہ اپنے ذہن میں رکھے گی لاکہ بڑا ہونے کی وجہ سے یہ جنگل بڑا ہونے کی وجہ سے کچھ اس کا حصہ جو ہے وہ زلہ قصور کے اندر آ جاتا ہے اور کچھ حصہ جو ہے وہ لاہور میں بھی آ جاتا ہے ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھا کریں کیونکہ جنگل کے متعلق کچھ لوگ جو ہسٹری بیان کرتے ہیں جنہیں ان کا پتہ نہیں ہے تو وہ بہت عجیب طریقے سے اس کی ہسٹری بیان کرتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو چھانگا مانگا جنگل ہے جو پاکستان کا سب سے بڑا جنگل ہے یہ ہم سے بہتر کیونکہ ہم یہاں کے رہشی ہیں ہم اسے اچھ طریقے سے جاننے والے ہیں ہم نے اپنے بڑوں سے اس کی داستانیں سنی ہوئی ہیں اور اس جنگل کو ہم کس طرح سے اندر سے جانتے ہیں تو اگر اس کی شجرکاری کی بات کی جائے تو اس کی طریق کیا ہے کب اس کا آغاز کیا گیا تو اس کا منصوبہ جو تھا یعنی کہ اس جنگل کو بنانے کا جو منصوبہ تھا وہ 1865 کے اندر اس کا منصوبہ جو تھا وہ لاہور اور کراچی کے درمیان چلنے والی سٹیم انجنوں کے لیے جو لکڑی تھی نا اس کے لیے اس کا منصوبہ بنایا گیا تھا لاہور اور کراچی کے درمیان میں ایک جو انجن چلا کرتے تھے سٹیم انجن جو تھے وہ چلا کرتے تھے ان کی لکڑی کو پورا کرنے کے لیے اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سستی لکڑی حاصل کرنے کے لیے تو اس جنگل کو لگایا گیا تھا اس کا منصوبہ جو تھا وہ بنایا گیا تھا کہ یہ جنگل لگانا چاہیے تو چھانگا مانگا کہ جنگلات میں پھر شجرکاری کا آغاز جو تھا پہلے تو منصوبہ جو تھا وہ 1865 میں اس کا منصوبہ ہو چکا پھر جب 1866 کے اندر بقیدہ طور پر شجرکاری کا آغاز ہو گیا یعنی کہ یہاں پہ پھر موہمیں بنائی گئی یہاں پہ بقیدہ طور پر لوگوں کو مقرر کیا گیا جن کا کام ہی یہی تھا کہ ان کو تداد کی اندر درحت دیے جاتے تھے کہ تمہارا یہ ٹارگٹ ہے کہ تم نے اتنے درحت لگانے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے لگانا ہے کسی مشین کا استعمال نہیں کیا جاتا تھا اپنے ہاتھوں سے زمین کو کھودنا اپنے ہاتھوں سے پھر پودوں کو لگانا پھر ان کی دیکھ حبال کرنا تو اس کا آغاز جو تھا نا وہ اٹھارہ سو چھے سٹھ کے اندر اس کا آغاز ہو چکا تھا ٹھیک ہے اور جو ورکنگ تھی نا آغاز ہونے کے بعد جب ورکنگ کا آغاز ہوا تھا تو وہ اٹھارہ سو اکتر کے اندر اس کی ورکنگ یعنی کہ کام کرنا کام کے اندر لوگ آگے بڑھنا شروع ہو گئے تھے حتیٰ کہ پھر اس کی اکنسیاں وغیرہ لوگوں کے اس کے اندر بھرتی کرنا شروع کر دیا گیا تھا کہ کون کون جو ہیں وہ جنگل کے اندر آ کے کام کرنا چاہتے ہیں درہتوں کو لگانا چاہتے ہیں کون کون ہیں جو یہ جنگل کو لگانے کے اندر حصہ لینا چاہتے ہیں تو اس طرح سے پھر اٹھارہ سو کتر کے اندر اس کی ورکنگ کا جو پہلا پلان تھا نا وہ منصوبہ جو تھا وہ سٹارٹ کیا گیا اور اسے پھر بقیدہ طور پر اس جنگل کو لوگوں کے ذریعے سے اسے لگایا گیا اور جگہ جگہ پہ پھر مختلف قسم کے درہت جو تھے نا وہ لگائے گئے اور یہاں پہ سب سے پہلے جو جنگل کے اندر کٹائی کی گئی تھی درہت تو لگ گئے درہت لگانے کے بعد جب درہت پل گئے بڑے ہو گئے اس کار آمد ہو گئے کہ اب ان کو کٹا جائے اور سٹیم انجنوں کے اندر استعمال کیا جائے تو پھر سب سے پہلے جو ان کی کٹائی ہوئی تھی اس کے مطابق یہ کہ یہ اٹھارہ سو اکیاسی کے اندر اٹھارہ سو اکیاسی کے اندر اس چھانگا مانگا کہ جنگل کے اندر سب سے پہلے درہت کو کٹا گیا تھا درہت جو لگائے گئے تھے ان کو کٹنے کا سلسلہ جو تھا وہ اٹھارہ سو اکیاسی میں شروع ہو چکا تھا اور یہ بھی ذین میں رکھیں کہ اٹھارہ سو اٹھاسی میں برطانوی حکام نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس جنگل کے وسیع رکھے کے اوپر اب شیشم کے درہت بھی لگائے جائیں پہلے تو کافی قسم کے درہت لگائے گئے لیکن جب انہوں نے کہا کہ دیکھا کہ انجن کے اندر شیشم کی لکڑی جو ہے یہ کافی زیادہ کارام دوتی ہے جلانے کے اندر یہ بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے تو پھر برطانوی جو حکام تھے انہوں نے سب سے پہلے یہ فیصلہ کیا اٹھارہ سو اٹھاسی کے اندر انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس جنگل کے وسیع رکھے کے اوپر زیادہ تر رکھے کے اوپر شیشم کی لکڑی کو اگایا جائے تو پھر اس طرح سے یہ جنگل کو لگایا گیا جنگل پھر پھیلتا چلا گیا جب جنگل یہ پھیل گیا تو پھر لوگ جو تھے وہ دور دور سے اس جنگل کو دیکھنے کے لیے آتے تھے جس طرح سے ہم آپ کو یہ جنگل دکھا رہے ہیں اس طرح سے لوگ دور دور سے اس جنگل کو دیکھنے کے لیے آتے کہ اتنا پیارا جنگل ہے اتنا خوبصورت جنگل ہے تو پھر حکومت نے یہ سوچا کہ لوگ یہاں پہ آتے ہیں تو ان کی سیر و تفریق کے لیے یہاں پہ کچھ مقامات ہونے چاہیے آخر کار پھر انہوں نے اس چھانگا مانگا جنگل کے اندر ایک پارک بنایا جو سیاہی آتے ہیں یعنی جو سیر کرنے کے لیے آتے ہیں جو سیر کرنے کا شانگ رکھتے ہیں تو ان کے لیے پھر اس جنگل کے اندر ایک خوبصورت پارک بنایا گیا اس پارک کی ویڈیو جو ہے نا وہ میں نے بنائی ہوئی ہے میرے اسی چینل کو پر مجود ہے تو اس پارک کو بنایا گیا جس پارک کے اندر پھر بچوں کے کھیلنے کے لیے جولے لگائے گئے بڑے بڑے وسی ایریے کے اندر ان کے لیے مدان بنایا گئے کرکٹ کھیل سکتے ہیں فٹوال کھیل سکتے ہیں اپنی کھیلوں کے لیے یعنی بچوں کی تفریق کے لیے یہاں پہ سب کچھ مہیا کیا گیا تاکہ یہاں پہ جو بھی آتا ہے ایک تو جنگل کو دیکھے اور دوسرے نمبر پہ وہ یہاں پہ اس پارک کے اندر آ کے انجوائک آسکے اور ساتھ ساتھ پھر اس جنگل کے اندر ایک چھوٹی سی ٹرین چلائی گئی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جنگل کے اندر اکیلے نہیں آسکتے اور جنگل کو دیکھنا بھی چاہتے ہیں ایک تو ہوتا ہے کہ جنگل کے اندر خطرہ موجود ہوتا ہے جنوروں کا تو اس لئے لوگ جو آکیلے وہ جنگل کے اندر نہیں آسکتے تو اس لئے پھر انہوں نے کیا کیا ایک چھوٹی سی ٹرین چلائی ٹرین جو ہے وہ جنگل کے اندر چلائی گئی چھوٹی سی ٹرین جس کے اوپر لوگ سوار ہوتے ہیں بیٹھتے ہیں سواری کرتے ہیں اور جنگل کو دیکھتے ہیں انجوائے کرتے ہیں تو اس طرح سے پھر یہ جنگل کے اندر لوگ آیا کرتے ہیں دور دور سے پورے پاکستان کے اندر حتیٰ کہ مرون ملک سے بھی لوگ یہاں پہ سیر کرنے کے لیے آتے ہیں اور اس ٹرین کے اوپر بیٹھ کے انجوائے کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اسی پارک کے اندر ایک جیل بنائی گئی بڑی مزیدار جیل ہے اگر آپ آتے ہیں یہاں پہ آپ کو چیسہ آ جائے گی جب وہ جیل بنائی گئی تو اس جیل کے اندر کشتیاں چلائی جاتی ہیں کشتی کو اوپر آپ بیٹھ سکتے ہیں اپنے بچوں کو بٹھا سکتے ہیں بڑا ہی مزا آتا ہے جنگل بنائی جنگل بنانے کے بعد پھر اس کے اندر ایک خوبصورت پارک بنائی گیا پھر پارک کو ایک چھوٹا سا پارک نہ رکھا بہت بڑا پارک بنائی گیا ایک ٹرین چلائی گئی جس ٹرین کے اوپر آپ بیٹھ کے جنگل کی سیار کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر اس پارک کے اندر ایک جیل بنائی گئی جس جیل کے اندر کشتیاں کو چلایا گیا کشتیاں آپ پیڑل بوٹ چلا سکتے ہیں دوسری کشتیاں جو ہیں نا وہ آپ ان کے اوپر سوار ہو کے اچھے طریقے سے آپ انجوائے کر سکتے ہیں جو پورے پاکستان کے اندر ہے اس طرح کا محولہ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا یہ ایک بہت خوبصورت فضاء ہے بہت ہی پیاری فضاء ہے ہر طرف آپ کو تھنڈی ہوا پیارا موسم خوشگوار موسم پرندوں کی چنہت آپ کو نظر آئے گی آپ کو پرندے بولتے ہوئے نظر آئیں گے جنور جو ہیں وہاں پہ چڑیا کربی بنایا گیا ہے جنور آپ دیکھ سکتے ہیں جنگل کے اندر آتے ہیں جنوروں کا نظر آپ کا سکتے ہیں تو اس طرح سے پھر اس جنگل کو پوری دنیا کے اندر لوگوں کے اندر مقبول کیا گیا ہے لوگوں کے اندر اس کی مشہوری ہوگی کہ پاکستان کے اندر ایک ایسا لاکہ بھی ہے جسے چھنگا مانگا کہا جاتا ہے اور بہت ہی خوبصورت بہت ہی پیارا وہ جنگل ہے اور اگر یہاں پہ جنوروں کی بات کی جائے تو میں نے بہت سی ویڈیو انٹرنیٹ پہ دیکھی ہیں جو لوگ جنگل کے بارے میں جانتے نہیں ہیں اور دوسرے نمبر پہ وہ لوگوں کو غلط گائیڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جب میں نے ان کی ویڈیو کو دیکھا کیونکہ میں نے ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے انٹرنیٹ کے اوپر یوٹیوب کے اوپر بہت زیادہ سرچ کیا کہ ہمارا یہ چھنگا مانگا کہ جنگل کیا کوئی ایسا بندہ ہے جو صحیح طریقے سے حقیقت پہ مبنی جو لوگوں کو یہ جنگل دکھا رہا ہے کہ یہ جنگل کیسا ہے جب میں نے ویڈیو کو دیکھنا شروع کیا تو لوگوں نے تھوڑا ہی سی جھلک اس جنگل کی دکھائی ایسے کہ ایمرا گھمائی اپنا ایسے دکھلایا کہ یہ دیکھیں یہ ہے چھنگا مانگا کے جنگل اور اس طرح گھمانے کے بعد فوراں سے کسی اور جنگل کے اندر شیر چلتا ہوا دکھاتے ہیں واہ کیا بات ہے لوگوں کی رانگٹے کھڑے ہوئی تھے اوہ چھنگا مانگا کے جنگل کے اندر شیر موجود ہے اس کے بعد پھر چیتا دکھاتے ہیں ہاتھی دکھاتے ہیں ذرافہ دکھاتے ہیں زیبرا دکھاتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہے دنیا کا سب سے بڑا جنگل یہ ہے چھنگا مانگا کا جنگل جس کے اندر یہ جنور چل پھر رہے ہیں تو میں اپنے ان بھائیوں سے کہوں گا کہ بھائیا خدارہ اس طرح سے نہ کریں اس جنگل کو بدلام نہ کریں جنور بھی اس لیے جنگل کے اندر ڈالے گئے کہ دو ہزار آٹھ کے اندر اس جنگل کو جنگلی جنور اور پرندوں کی تعداد میں اضافے کے لیے استعمال کیا گیا کہ جو جنور محسوس ہوتا تھا کہ یہ ناپید ہو رہے ہیں یہ ختم ہونے کے قریب قریب ہیں یہ ختم ہو جائیں گے تو پھر یہ حکومت نے فیصہ لیا کہ جو جنور ناپید ہو رہے ہیں یا جن کے ناپید ہونے کا خطرہ ہے تو انہیں ایک قدرتی محول دیا جائے تو قدرتی محول دینے کے لیے یہاں پہ پھر جنور اور پرندوں کو یہاں پہ چھوڑا گیا تاکہ ان کی نسل جو ہے اسے بڑھایا جا سکے تو یہاں پہ پھر ماہرین جو ہے نا وہ کام کرنا شروع ہو گئے یہاں پہ بقیدہ طور پہ جنوروں کی حفاظت کے لیے یہاں پہ لوگوں کو مقرر کیا گیا کہ تم نے ان جنوروں کی دیکھوال کرنی ہے ان کی شکار کے اوپر پبندی لگا دی گئی پرندوں کی دیکھوال کرنی ہے تو اس طرح سے پھر اس جنوروں کو ہی حفاظت کی گئی اور اس جنگل کے اندر جو حقیقت میں مبنی جنور موجود ہیں ٹھیک ہے وہ کون کون سے جنور ہیں آپ وہ اپنے ذہن میں رکھیں باقی جس بھی ویڈیو کے اندر آپ کو جو بھی جنور دکھایا جاتا ہے نا وہ جنور فیک ہوتے ہیں کسی اور جنور کی ویڈیو اٹھائی کسی اور جنگل سے ویڈیو اٹھائی اور آپ کو دکھانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ہے چھانگا مانگا کا جنگل تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس جنگل کے اندر نیل گائیں موجود ہیں نیل گائیں یہاں پہ موجود ہیں ہرن موجود ہے گیدر موجود ہے سور یہاں پہ بہت زیادہ گیدر اور سور جو ہیں وہ یہاں پہ آپ کو بہت زیادہ ملیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ باراسنگا موجود ہے مور اور اڑیال جیسے جنور ہیں جنگلی جنور جو ہیں ان کو قدرتی محول یہاں پہ مہیا کیا گیا ہے تاکہ وہ اس قدرتی محول کے اندر وہ اچھے طریقے سے رہیں ان کی تداد جو ہے وہ بڑھتی رہیں اس جنگل کے اندر ایک چیز دیکھ کےنا دل کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جنگل کو اب بہت زیادہ کٹا جا رہا ہے ہم اس جنگل کے رہنے والے ہیں اس جنگل کو بہت زیادہ کٹا جاتا ہے بہت سے لوگ آپ کو نظر آئیں کہ جنگل میں پھرتے ہوئے لکڑی کارتے ہوئے تو پچھلے چند سالوں میں اس جنگل میں درختوں کی کٹائی کے اندر بہت تیزی کے زیادہ اضافہ ہوا ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ جنگلی معدومی اس کا خطرہ بہت زیادہ بار چکا ہے یہ بس ایسے لگتا ہے کہ اگر اسی طرح سے پبندیوں کے باوجود اگر لکڑی کو کٹا گیا تو یہ جو معدومی کے خطرات ہیں اس سے یہ جنگل بہت زیادہ دوچار ہو چکا ہے یہ جنگل جو ہے اسے بہت زیادہ خطرہ ہے تو یہاں پہ آپ ضرورت اس بات کیا کہ جنگل کی حفاظت کی جائے جنگل کو اندر جتنے بھی جانوار ہیں ان کی حفاظت کی جائے جنگل کو ایک محول جو جس طرح سے بنایا گیا جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے صرف اسی لیے رکھا جائے یہاں پہ ہم سب کو یہ چاہیے یہ نہیں کہ صرف میں یا حکومت والے جو ہیں وہ صرف یہ چیز کا خیال کریں نہیں ہر بندے کو چاہیے کہ یہ جو پاکستان کا سب سے بڑا جنگل ہے مسنوی جنگل ہے اور دنیا کا بھی سے کہا جاتا ہے دنیا کا سب سے بڑا مسنوی جنگل ہے تو اس جنگل کی حفاظت کی جائے اس کے جنوروں کی حفاظت کی جائے اس کے پرندوں کی حفاظت کی جائے درختوں کی حفاظت کی جائے کیونکہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے اور یہ پاکستان کا بہت بڑا سرمایہ ہے تو آج کی ویڈیو کے اندر میں نے صرف آپ کو یہی بتلایا ہے کہ صحیح حقیقت کے اندر اس کی ہسٹری کیا ہے ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی تھی تو اصل کے اندر تھوڑی سی ہسٹری بتانی تھی میں نے آپ کو اچھے طریقے سے تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ چھنگا مانگا جنگل کی ہسٹری کیا ہے تو تھوڑی سی ویڈیو بڑی ہوئی ہے لیکن انشاءاللہ ہم مزید ویڈیو آپ کے لیے لے کے آئیں گے آپ کو دکھائیں گے کہ چھنگا مانگا کے جنگل اندر سے کیسا ہے کتنا پیارا ہے کتنا خوبصورت ہے تو جن بھائیوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیا کریں کیونکہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں چھنگا مانگا کا جنگل یہ دیکھیں یہ جو پاکستان کا سب سے بڑا جنگل ہے مسنوی جنگل ہے ہاں سے لگایا گیا جنگل ہے اس کی ویڈیو انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے اور مزید ہم آپ کے لئے پورے کا پورا جنگل جو کہ ساڑھے بارہ ہزار ایکڑ کے اوپر موجود ہے انشاءاللہ اس پورے جنگل کی ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیا کریں